بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹینتھ کلاس سٹوڈنٹ کے لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ گیس پیپر ہے جو ٹینتھ کلاس میں سٹوڈنٹ ہیں ایڈوکیشن کے سٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے یہ گیس پیپر ہے اس میں آپ کو پی ڈی ایف بھی دوں گا جس میں یہ میرے پاس موجود ہیں ٹھیک ہے آپ کو ایک سا ٹیچر دیتے ہوں گے یہ گیس پیپر لیکن آپ کو پی ڈی ایف میں نہیں دیتے ویڈی ایف میں پڑھنا کافی مشکل ہو جاتا ہے تو میں آپ کو پی ڈی ایف بھی اینڈ پر دے دوں گا اور اس کے امپورٹنٹ کوئسٹن سول لیں بہت جو امپورٹنٹ ہیں اس گیس میں بھی جو امپورٹنٹ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں پہلا ایک ملکی ترقی کے لیے تعلیم کے کون سے شعبے زیادہ اہم ہیں اور کیوں ہیں یہ آپ نے لازمی کوئسٹن پڑھ لینا اس کے بعد کوئسٹن نمبر سیون دیکھیں پاکستان میں موجود میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے کیا تعلیمی میار ہے یہ آپ نے بک سے پڑھا ہو گیا اگر آپ دوبارہ سے انصر مجھ سے لینا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ سیچ میں بتا دیجئے کہ میں آپ کے لیے ایک اور ویڈیو بنا دوں گا جن میں میں ان کے سارے انصر کلیر کر دوں گا اس کے بعد آپ نیکس کوئسٹن پر آ جائیں نیکس ہمارے پاس تھرٹین خوابت انگلی ہوم اکنامیس کی تعلیم کی کیا اہمیت ہے بیان کریں یہ بھی ایک امپورٹنٹ کوئسٹن ہے اس کے بعد یہ کوئسٹن نمبر ہے تعلیم سکسٹین تعلیم بالغان کے بارے میں بیان کریں اس کے بارے میں بتائیے اس طرح کا اکثر کوئسٹن آیا ہوتا اور اسٹوڈن کو نہیں آتا یہ امپورٹنٹ کوئسٹن ہے باقی بھی آپ نے لازمی پڑھ لینے جو زیادہ امپورٹن میں آپ کو بتا رہا ہوں نیکس ہمارے پیش آورانہ تعلیم کے لیے کتنا عرصہ درکار ہے یہ قویسٹن نمبر ٹونٹی وان ہے اس کے بعد نیکس آئیے ٹونٹی سکس پر مذہبی تعلیم کے دو مقاصد کئی بارات ایسے ہاتھ مذہبی تعلیم کے دو بنیادی مقاصد بیان کریں ٹھیک ہے یہ ٹونٹی سکسٹن ہے اس کے بعد نیکس ہمارے پاس سانوی تعلیم سے کیا مراد ہے تھرٹی وان کوئسٹن پر آئیے ہیں اب یہ سانوی تعلیم کے بارے میں یہ دو طرح کے قویسٹن ہیں یہاں پر ملکا ہے سانوی تعلیم سے کیا مراد ہے یہاں تھرٹی ٹو دیکھیں تو یہاں پر ملکا ہے سانوی تعلیم پر مختصر نوٹ لکھیں مختصر نوٹ میں آپ نے چھوٹی سی تین سے چار یا پانچ لائنوں میں لکھنا ہوتا ہے زیادہ لمبا نہیں لکھنا ہے یہ شوٹ قویسٹن ہے اس کے دو ہی نمبر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب نیکس آجا ہے نیکس ہمارے پاس تھرٹی فائیو قویسٹن تندریسی حکمتیں ہماری پر نوٹ لکھیں ٹھیک ہے تو یہ بھی امپورٹنٹ کوئسٹن ہے آپ کے گیس پیپر کا تو باقی سارے آپ نے سورا لازمی پڑھ لینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی ساری بک کا مکمل نچوڑ ہے یہاں پر اس کے بعد آجانا ہے نیکس آپ کے پاس تجربے کی محارتی انداز کی تعریف کریں جو عام سے کوئسٹن ہے جس طرح تعلیمی جائزہ سے کیا مراد ہے تعلیمی مقاصر کے حضور کا ذریعہ ان کے انسر تو سب ہی دے دیتے ہیں لیکن جو امپورٹنٹ کوئسٹن ہے انہیں لازمی پڑھنا چاہیے اب نیکس ہے ہمارے پاس 41 کوئسٹن بیسو مباسطہ طریقہ تدریس کی وضاحت کریں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس نیکس ایک امپورٹنٹ کوئسٹن ہے 46 ہر ملک اپنے مقاصد کا تعین کیسے کرتا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور کوئسٹن آتا ہے ہر ملک اپنے بنیادی مقاصد کا تعین کیوں کرتا ہے یہ تو لکھو کیسے کرتا ہے کیوں کرتا ہے اس کا مقصد بھی آپ نے لکھنا ہوتا ہے نیکس ہے ہمارے پاس تدریسی مواد سے کیا امراض ہے ٹھیک ہے تدریسی مواد سے کیا امراض ہے تدریسی مواد کی حیثیت بیان کریں یہ 47 اور 49 کوئسٹن تقریباً ایک جیسے ہی ہیں ٹھیک ہے تو نیکس ہے ہمارے پاس 52 کوئسٹن جائزہ کا تاثر انداز کیا ہوتا ہے اب اس سے جو پیچھے والے 48 کوئسٹن اور 50 کوئسٹن یہ آپ کو تدریسی مواد والے چپٹر میں مل جائیں ٹھیک ہے یہ سارے ایک جیسی کوئسٹن 47 سے لے کر 52 تا اب نیکس آجائیں ہمارے پاس جائزہ کے لیے جائزہ کے لیے تعلیمی داروں میں کیا نظام رائے جائے یہ بھی امپورٹنٹ کوئسٹن ہے ہمارے گیس پیپر کا اس کے بعد ہمارے پاس 56 کوئسٹن ہے تعلیمی بورڈ کے دو فرائز لکھیں تعلیمی بورڈ کے کون کو فرائز ہوتا ہے ان میں سے صرف آپ نے دو لکھنے ہیں اب آجائیں نیکس ہمارے پاس ہے کوئسٹن نمبر 57 میٹر کا امتحان کون سا آدارہ منعقد کرواتا ہے یہ آپ کو آرےڈی پتا ہوگا ٹھیک ہے اب آجائیں اس کے بعد ہے ہمارے پاس کوئسٹن نمبر 59 تدریسی مواد میں تبدیلی کس وجہ سے ہمارے میں آتی ہے یہ انٹرنیشنل طور پر ہوتا ہے یہ ہمارے پاس اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں نے انصر بھی علاقے سے آپ کو دے دوں گا اس کے بعد ہے نظام تعلیم کے قیام کے سلسلے میں نظام نصاب کو کیا حیثیت حاصل ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ایک امپورٹنڈ کوئسٹن ہے اب نیکس آجائیں کوئسٹن نمبر ہمارے پاس 65 مقاثد نصاب کی اہمیت دو سطروں میں بیان کیجئے دو سطروں میں دو لائنوں میں بیان کیجئے اب نیکس اس کے بعد ہمارے پاس کوئسٹن نمبر 66 ہی ہے نصاب کی تیاری میں کن باتوں کا خیار رکھا جاتا ہے جب ہی نصاب تیار کرتے ہیں تو ان میں کچھ باتوں کا خیار رکھا ہے تو ان میں سے آپ نے صرف دو سے تین یہاں پر لکھنی ہے یا تین چار لکھنے تو اچھی بات ہے اب نیکس آجائیں آپ کے پاس 69 نصاب کے میاری اور غیر میاری ہونے کا اندازہ کس بات سے لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں آپ نے صرف دو سے تین لائنوں کا انسر کرنا ہوتا ہے یہ شورٹ کوئسٹن میں آجاتا ہے آپ کے پاس نیکس آجائیں نصاب کی تیاری میں صوبائی مراکز کا کیا کردار ہوتا ہے کہ صوبے اس میں صوبوں کا جو مرکز ہوتا ہے وہ اس میں کیا کردار ادا کرتا ہے ٹھیک ہے آپ جب بھی پڑھتے ہیں آپ کے جو پنجاب ٹیکس بک بورڈ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو آپ کا کوئی اور صوبہ ہے جس طرح کراچی ہے تو اس کا صوبہ بنتا ہے سندھ وہ اس کے حساب سے ہوتا ہے نصاب تیار اب نیکس آجائیں ہمارے پاس نصاب نصابی میں صوبائی میٹیں کیا کردار ادا کرتے ہیں یہ نصاب کے بارے میں کوئیسٹن بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے کوئیسٹن نمبر جو ہے سیونٹی بان سیونٹی ٹو اینڈ سیونٹی تھری یہ آپ نے لازمی یاد کر لینے ہیں اب آئے نیکس سیونٹی فائیسٹن ہے پنجاب میں نصاب کی تشکیل کیسے دی جاتی ہے ہم نصابی سرگرمی ہیں کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے او کریکولر ایکٹیویٹیز کہتے ہیں انگلیش میں آپ نے آرڈی پڑھی ہوگی اب یہاں پر سیونٹی سیکس بھی دیکھنے سرگرمی سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے سرگرمی سے کیا مراد ہے نصابی سرگرمی کیا ہوتی ہیں ہم نصابی سرگرمی کیا ہوتی ہیں تو یہ تین طرح کوئیسٹن ہیں اکثر آئے ہوتے ہیں کوئیسی دو تین ہم نصابی سرگرمیوں کا نام لکھیں ٹھیک ہے کون کون سی ہم نصابی سرگرمی ہیں اب نیکس آجائیں اس کے بعد ہے ایٹی ون کوئیسٹن درسے گندرونی ماحول میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں یا شامل ہیں ٹھیک ہے تو اس میں سے صرف آپ نے دو سے تین لکھنی یا تین سے چار لکھنے بہت بہت اچھی بات ہوگی اگر آپ تین سے چار بھی لکھ لیں گے نیکس اپ ایٹی فور قویسٹن ہمارے پاس ہم نسابی سرگرمی کسے کہتے ہیں اب اس سے پہلے ہم نسابی سرگرمی ہو چکی ہے اب کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ریپیڈ قویسٹن آیا جاتا ہے لیکن اکثر حالات میں نہیں آتا کیونکہ یہ ساتھ ساتھ آنے کی چانسز ہوتے ہیں بعض اوقات آیا جاتا ہے لیکن زیادہ تر یہ ڈیفنٹ ہوتا ہے یہاں پر لکھا ہونا چاہیے تھا نسابی سرگرمی کسے کہتے ہیں یہاں ہم نسابی ہیں یہاں ہم نسابی کی جگہ صرف نسابی سرگرمی لکھنا چاہیے تھے نسابی سرگرمیوں کے بارے میں یہ اکثر پوچھا جاتا ہے اب نیکس ہمارے پاس 87 قویسٹن طلبہ کے انفرادی مشاغل کی چار مسائلیں دیں انفرادی طور پر ان کے کون کون سے ہمارے پاس خوبیز ہوتی ہیں ان کے چار مسائلیں آپ نے دینے ہیں اب نیکس ہمارے پاس فارغ اوقات سے کیام رہا ہے قویسٹن نمبر نائنٹی ہے یہ امپورٹنٹ قویسٹن ہے اس اسسائل کا اس کے بعد نیکس ہمارے پاس نائنٹی فائیو قویسٹن جس میں لکھو ہے عدبی تفریحی سرگرمیاں کون کون سی ہوتی ہیں یہ آپ نے لکھ رہی ہے یہ کوشش کریں آپ پوائنٹ بنا کر لکھیں کہ چار سے پانچ سرگرمیاں لکھ دیں یہ چھوٹے چھوٹے سے انسر آ جائیں گے بز میں عدب کی اہمیت بیان کریں بز میں عدب کی اہمیت بیان کریں یہ بھی امپورٹنٹ قویسٹن ہے یہ دونوں میں سے اکثر آیا ہوتا ہے اس کے بعد نیکس ہمارے پاس 101 قویسٹن ہے یہ تعلیمی اور تفریحی سفر طلبہ میں کس قسم کی خوبیاں پیدا کریں 101 قویسٹن یہ بھی امپورٹنٹ قویسٹن ہے اب اس کے بعد نیکس ہمارے پاس عدبی اور تفریحی سرگرمیوں کی اہمیت بیان کریں 104 قویسٹن ہے اس گیس پیپر کا اس کے بعد نیکس ہمارے پاس جو امپورٹنٹ قویسٹن ہے ان میں 108 تحریری سرگرمیاں کون سی ہوتی ہیں تو یہ آپ نے لازمی یاد کر لینا ہے جتنے قویسٹن میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس قویسٹن 11 ٹیم ورک سے کیا امراض ہے ٹھیک ہے ٹیم ورک کیسے ورک کرتی ہے ایسا بھی قویسٹن آجاتا ہے وہ ٹیم ورک سے کیا امراض ہے یہ جو جتنے لازم میں یہ قویسٹن ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے تانیوم کے جتنے مفہوم کے مطابق محلم کے فرائز کیا ہے محلم کون کون سے فرائز ادا کرتا ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس ہمارے پاس رہنمائی فرد کو کس قابل بنا دیتی ہے یعنی کے رہنمائی رہنمائی سے فرد کس قابل بن جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس رہنمائی کے لگوگوی معنی کیا ہے قویسٹن 11 سیونٹین ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس ہمارے پاس رہنمائی سے کیا مراد ہے یہ تقریباً ایک ہی چیز ہے جب رہنمائی سے کیا مراد ہے تو اس میں آپ نے رہنمائی کے لگوی معنی بھی لکھنا ہے رہنمائی کے بارے میں تھوڑا سا لکھنا ہے رہنمائی کا قدیم مفہوم بیان کریں یہ جو رہنمائی کے بارے میں جتنے بھی کوئیسٹنے چار سے پانچ ہیں ٹک ہے انہیں آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا اب نیکس ہمارے پاس وان ٹویلو کوئیسٹنے اس کا مشیر کے کر دار پر نوٹ لکھیں مشیر کیا ہوتا ہے مشاعر سے کیا مراد ہے وان ٹو تھری کوئیسٹن ہمارا ٹھیک ہے اب اس کے بعد نیکس جو امپورٹنٹ کوئیسٹن ہیں تعلیمی تدریسی مسائل کی دو مسائلیں صرف دو جملوں میں لکھیں صرف دو جملے آپ لوگوں نے لکھ رہے ہیں وان ٹو فائیو کوئیسٹن ہے اس کے بعد نیکس ہمارے پاس وان ٹو ایٹ کوئیسٹن ہے رہنمائی کی طالب علم کو کب ضرورت ہوتی ہے یعنی کہ اسٹوڑنٹ کب چاہتا ہے کہ اسے رہنمائی دی جائے اب یہ دو امپورٹنٹ کوئیسٹن ہیں یہاں پر مشاعر سے کیا مراد ہے اور مشاورت سے کیا مراد ہے اکثر اس طرح سے آجاتا ہے کہ مشاعر اور مشاورت میں ڈیفرنس بیان کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اب جتنے بھی یہ لاشٹ میں وان ٹھرٹی سے لے کر وان ٹوٹی تک ہیں یہ سارے امپورٹنٹ کوئیسٹن ہیں اور انمائی کی طلب علم کو کب ضرورت ہوتی ہے یہ پڑی ہم نے آ رہا ہے طلب علم کو مشاورت کی ضرورت کب اور کیوں پیش آتی ہے یہ بھی امپورٹنٹ تھو کوئیسٹن ہے اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو لونگ کوئیسٹن بھی اس کے لگ سے ویڈیو میں دے دوں گا اس کی لیے اپنے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے انشاءاللہ جتنے بھی آپ کی پیپر ہوں گے ان سے میں آپ کو ملک ایس پیپر دے دوں گا اس کے بعد نیکس involve ماشی مسائل سے کیا مراد ہے ماشاہ کون کون سے ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے معاشی حد تی دوسرے ہوتے معاشی مسائل ج muitas 구question معاشی مسائل کا ہے جس کا ہمارے جتنے مسائل معاشی مسائل ہےمہارے جتنے طلبات اور طلبات پیشام اورانے مسائل سے کیا مراد ہے سیسے ق� senhorqu Bundesکہ zacاؤں کی وجہ مراد ہے یہ جتنے مسائل کی۔ vendam vegan review ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے نیکس ہمارے پاس تلیمی تدریسی مسائل سے کیا امراض ہے اب نیکس ہمارے پاس ثری قویسٹن میں سے دو انتہائی امپورٹنٹ ہے یہ راہنمائی اور مشاورت کا بنیادی مقصد کیا ہے قویسٹن نمبر وان تھرٹی نائن ہے اس کے بعد لاسٹ ہے گھر کے افراد کا نام نہ صرف سلوک بچے کی زندگی پر کیا اثر ڈالتا ہے یہ بھی ایک امپورٹنٹ قویسٹن ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو لونگ قویسٹن پر بھی ایک الگ سے ویڈیو میں بتا دوں گا جو امپورٹنٹ لوگ قویسٹن ہے سکسسائز کے اس گیس پیپر کے ٹھیک ہے اس کے لئے اپنے چینل کلاز میں سبسکرائب کر لینا ہے اور میں اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے پی ڈی اپ میں آپ کیسے حاصل کر سکیں گے یہ دیکھیں اب یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نیسے یہ ویڈیو جو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اس کے نیچے آپ کو یہاں پر ایک ویلو کلر کا لنک نظر آپ کےاں یہاں نظر تیر کا نشان اس پر کلکیں گے توigious آپ کو ایک یہاں پر لنک مل جائے گا اوسود اس بیلو کلر لنک کے لنک کے لنک قریف مل جائے گا جامریہ پر یہ جیسے کلک کریں گے تو آپ کو کچھ سبر سے مل جائیں گے جان ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے لنک دیئے گے لنک پر کلک کریں گے تو آپ کو اس طرح سے یہ اوپن ہو جائیں گے جیتنے بھی آپ کے امپورٹنٹ کوئیسٹن ہے آپ کو پی ڈی ایم میں کوئی اور چینل نہیں دے گا یہ صرف وہ صرف اسی چینل پر آپ کو ملیں گے نیکس انشاءاللہ جیتنے بھی آپ کے پیپر ہوں گا ان کے بھی یہاں پر ہی مل جائیں گے اس کے لئے اپنے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا انشاءاللہ نیکس جیتنے بھی پیپر ہوں گے آپ کو اسی پر مل جائیں گے ملتے نیکس ویڈیو میں اسی طرح کے ایک لیکچر کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ نکہ بان